بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اردو سیسیس انڈ ڈیزرٹیشن کے ہمارے اسپیشل اپیسوڈ میں آپ تمام کے استقبال ہیں ہم مقالات لے کر کے پیش ہوتے ہیں بقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جان سکیں کہ اردو کا جو ریسرچ ہے کیا اردو میں جو تحقیق ہو رہی ہیں اس کی نویت کیا ہے کن کن مضامین پر کام ہو چکے ہیں کن مضامین پر کام کی ضرورت ہے ہندوستان میں کس نویت کے کام ہو رہے ہیں اور بیرون ممالک میں کس نویت کے کام ہو رہے ہیں اسی کڑی کو جوڑنے کے لیے اسی تجسس کو ختم کرنے کے لیے جس کالر جو مسائب میں مپتلا ہوتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں موضوعات کو لے کر کے جو پریشان ہوتے ہیں اپنے کام کو لے کر کے ہم اس کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں ایسے ریسرچ اسکالرز اس ویب سریز سے فائدہ اٹھائیں پروفیسر حضرات تبھی میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کی طرف بچوں کو راغب کریں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ حاقہ تیار کیسے کیا جاتا ہے ہندوستان میں اس کی کیا نویت ہے بیرون ممالک میں اس کی کیا نویت ہے کیونکہ کام اچھا ہونا چاہیے جب ہم دو چار مقالے دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کام کس میں آرکہ ہونا چاہیے اکثر ریسرچ کرنے والا طالب علم ابتداء میں تو کسی بھی چیز سے واقف نہیں ہوتا بھی کچھ جو اس کو انوان دی جاتے ہیں تو اسے وہ واقف نہیں ہوتا اس کی دلچسپی کا موضوع کوئی دوسرا ہوتا ہے اسے کوئی دوسرا دے دیا جاتا ہے تو وہ بچے پریشان ہوتے ہیں خاص کر مواد کے جمع کرنے میں میٹریل کے جمع کرنے میں اور پھر انہیں پڑھنے میں پھر اس حقائق تک پہنچنے میں پھر حال یہ ایک لمبا وقت ہوتا ہے جت کا طلب وقت ہوتا ہے انہی کے زخم کو مرہم لگانے کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں اس یوٹیوب چینل پر وعد دکن کے ساتھ تاکہ ان کے جو مثلیں ہیں وہ ختم ہو سکے ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو سکے ان کا جو درد ہے ان کا جو غم ہے وہ ختم کیا جا سکے پھر حال ہم چلتے ہیں آج کے اس مقالے کی طرف جو ایک بہترین مقالہ ہے ایک اچھا مقالہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ مقالہ کیا ہے تو ہم شروع کر رہے ہیں آج کا جو مقالہ ہے وہ بڑا ہی اچھا مقالہ ہے پنجاب میں اردو افسانے کا فکری وفن نجائزہ انیس سو سے انیس سو سیتالس تک یہ مقالہ یہ جو اردو کے لیے لکھا گیا ہے دوہزار سات میں یہ داخل کیا گیا آہ نگرہ جو ہے اس مقالے کے پروفیسر ڈاکٹر سحیل احمد خان صاحب صدر شعبہ اردو جی سی یونیسٹی لاہور اور اس مقالے کے جو مقالہ نگار ہیں وہ ہیں اضماریاز اسیٹن پروفیسر اردو گورنمنٹ اپو کالیج لاہور آہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کام ہے وہ کس نویت کا ہے جو فیرست ہے فیرست میں دیواجہ پہلا دیا گیا ہے جو مقالہ نگار نے خود دکھا ہے وہ تمام یہ ایک طرح کا مقدمہ ہوتا ہے جس میں مقالے سے متعلق تمام چیزیں پیش کی جاتی ہیں پہلا باب افسانہ بنیادی تقنیقی مباعث اور روایت ہے دوسرا باب پنجاب میں اردو افسانہ نگاری ایک تحقیقی مطالعہ تیسرا باب اردو افسانے کا فکری اور فنی جائزہ انیس سو سے انیس سو چھتیس تک چوتھا باب اردو افسانے کا فکری اور فنی جائزہ انیس سو چھتیس سے انیس سو سیتالیس تک پانچوا باب مجموعی جائزہ ہے اور آخر میں کتابیات کو پیش کیا گیا ہے یہ مقالہ بڑا ضخیم ہے پانس سو دو صفحات پر مشتمل ہے اور اس مقالے کا نمبر ہے 2645H تو بڑے ہی اچھی طرح سے کام کیا گیا ہے کتابت ہے اس کے اندر اور بہت اچھی طریقے سے تمام چیزوں کو شامل کیا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس مقالے سے فائدہ اٹھائیں حضرت طلبات تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بہترین مقالہ آپ کے سامنے پیش کیا اچھاتا ہوں کہ اس مقالے سے فائدہ اٹھائیں اس مقالے میں ایک جو خاص بات رہی کی وہ جو باب ہے بالکل ہندوستان کے تحقیق مقالوں کی طرح سے ہیں یعنی کہ اس میں زیلی عناوین نہیں ہے صرف ایک ہی کہہ باب دیا گیا ہے اور ایک ہی اس باب کے تحت ایک ہی عنوان ہے کوئی زیلی عنوان نہیں ہے لیکن جو کام ہے وہ بڑا لمبا ہے پانس سو دو صفحات کم نہیں ہوتے ہیں کسی مقالہ نگار کے لیے اور جب زیلی عناوین ہوتے ہیں کسی باب کے تو اس میں چہے زخم اچھی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم اور اچھا لکھ سکتے ہیں ہمیں پھیلنے کا ایک اچھا موقع ملتا ہے لیکن جب صرف ایک ہی عنوان ہو اس کو اتنا لمبا کھچنا اتنا بڑا کھچنا بڑا مشکل ہوتا ہے پہر حال ایک اچھا مقالہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس مقالے سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اور ہم اسی طرح سے نئی نئی ویڈیو لاتے رہیں گے اس اپیسوٹ کہتے ہیں تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں بہر شکریہ شکریہ فرہ آفیس